برائی کرم ہماری حوصل افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیا چھئے اور پیل آئیکن کو پریس کرتی چھے تاکہ ہماری ہار نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے عوض باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا ہمیپیتھک ڈاکٹر ازوان ساکت اور آپ سے مخاطب ہوں شما ہمیو کلینک لاور پاکستان سے آج ہم بات کریں گے آرٹیزم سپیکٹرم ڈس آرڈر کی کون کون سی تھرپیز جو ہیں وہ معامل ثابت ہو سکتی ہیں آرٹیزم کا شکار بچوں میں یا بڑوں میں ایسی تھرپیز کون سی جو بچے کو زیادہ سے زیادہ اس کی علامات کو منیمائز کر سکتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ پہلی تھرپی رویہ اور باتشیت کی تھرپی شخصیت کی شناخ تنظیمی معاولات میں معامل ثابت ہوتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں اپلائیڈ بیہیوریل انیلسز تو یہ مسوط رویہوں کو فروغ دیتا ہے جبکہ منفی رویہوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے دوسری تھرپی جو ہے وہ پیشہ ورانہ تھرپی ہے پیشہ ورانہ تھرپی انسان کی صلاحیتوں جیسے لباس کا سلیکہ کھانے اور لوگوں سے تلق رکھنے جیسے معاملات میں مدد کر سکتی ہے جو بچے پہننے میں اپنے صفائی کا خیال کرنے میں یا کھانے پینے کے عداب کو جلدی نہیں سیکھ پاتے ہیں یا لوگوں سے کس طرح سے تلقات یا معاملات رکھنے اس کو نہیں سیکھ پاتے ہیں ان کو ہم پیشہ ورانہ تھرپی کے ذریعے سے ان کی یہ حیبٹس جو ہے ان کے اندر ڈویلپ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک تیسری قسم ہے تھرپی کی جس کو حصی انزمام کی تھرپی کہتے ہیں حصی انزمام کی تھرپی کسی ایسے شخص کی مدد کر سکتی ہے جسے چھونے یا نظروں یا آوازوں میں دشواری ہو تو ایسے بچے جو اس حوالے سے بہت زیادہ اپنے اندر حساسیت رکھتے ہیں کہ جو وہ چھونے کے حوالے سے یا آوازوں کوئی شناخت کے حوالے سے تو ان کو ہم حصی انزمام کی تھرپی کے ذریعے سے ٹھیک کر سکتے ہیں ایک تھرپی ہے جس کو ہم سپیچ تھرپی کہتے ہیں سپیچ تھرپی سے بات چیت کی مہارت بہتر ہوتی ہے آٹیزم ایک ایسی بیماری ہے جس میں مبتلا شخص کی قوتے گویائی متاثر ہوتی ہے اور یہ بیماری ساری عمر رہتی ہے اس کی وجہ سے انسان کی ذہنی استعداد کا عمل بھی متاثر ہوتا ہے تاہم یہ عمل مختلف افراد میں مختلف سطح پر ہوتا ہے آٹیزم میں مبتلا پچیس فیصد سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ غیر روایتی بات کرتے ہیں اور وہ بھی اس پر منصر ہوتا ہے کہ آپ کے بچے بات کس قدر سنتے یا سمجھتے ہیں اس کے علاوہ آٹیزم زیادہ تر زبان کی خرابی کا مسئلہ بہت زیادہ اس میں پایا جاتا ہے اور یہ مسئلہ اکثر بچوں کو درپیش ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کیسے کہیں اور کیسے سمجھائیں بہت سے بچے کچھ زبانی مہارت رکھتے ہیں لیکن ان کی گفتگو کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ مہارت کافی نہیں ہوتی بہت سے والدین کے لیے ایک سب سے بڑا مسئلہ اپنے بچے کے ساتھ بات چیت کرنا ہوتا ہے آٹیزم سے متاثرہ چھوٹے بچوں کو زبان اور کمیونکیشن کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے سپیچ تھرپی بہت اچھا ایک طریقہ ہے جس کے طریقے سے بچوں کو بہت سارے الفاظ خواہ جا سکتے ہیں جس سے بچوں کے درمیان میں اور والدین کے درمیان میں کمیونکیشن گیپ جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے اس طرح سے سوسائٹی میں اور آٹیزم بچے کے درمیان میں جو کمیونکیشن گیپ ہوتا ہے وہ بہت حد تک منیمائز ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے ایک ہمارے پاس تھرپی کی ایک خاص قسم ہے جس کو ہم پی آر ٹی کے نام سے جانتے ہیں تو پی آر ٹی ایک ایسی تھرپی ہے جس کو پی ووٹل ریسپونس ٹریٹمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ آٹیزم کے لیے ایک طرز عمل ہے یہ ایک تھرپی کھیل پر مبنی ہے اور اس کی ابتدا بچے کے ذریعے کی جاتی ہے یعنی بچے کے ذریعے پی آر ٹی یا اس کو ہم کہہ لیں کہ اس کی دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو کچھ چیزیں جو ہے وہ ہم سکھاتے ہیں جیسے ہم اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بھی آپ بے ساختہ بھولو جو آپ کے دل میں آتا ہے وہ بات کر دو تو وہ آپ کے ساتھ فرینک ہو کر وہ ساری باتیں شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کی اس کی بات چیت کرنے کی اور بے ساختہ بات چیت کرنے کی صلاحیت امپروو ہوتی ہے لیکن اس کے اندر ہم نے بچے کی اپنی دلچسپی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے جیسے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو اگر لگتا ہے کہ کوئی بچہ کسی کھلونے میں دلچسپی ظاہر کر رہا ہے تو پی آر ٹی تھرپی میں تھرپیسٹ اس کھلونے کو منتخب کرتا ہے اور اس کا نام استعمال کر کے بچے کو نام دہرانے کی ترغیب دیتا ہے جب بچہ ایسا کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو کھلونہ کھیلنے کے لیے دیے دیا جاتا ہے بچوں کو گفتگوز کھانے والی اس قسم کی تھرپی بہت اہمیت رکھتی ہے اس کے بریکس جب ہم تھرپی کے اہداف مقرر کرتے ہیں اور بچے کو کھیل کھیل میں ہدایہ دیتے ہیں تو بچہ مطالبات سے بچنے کے لیے مضاہمت کر سکتا ہے یا اختلافی رویہ کا مظاہرہ کر سکتا ہے تھرپی میں بچے کی دلچسپی کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ سیکھنے کے دران بچے کی مسلسل حوصلہ افضائی ہوتی رہے والدین اور آرٹیزم والے بچے کے مبین باہمی تبادلے کا فقدان تعلقات پر خاص اثر ڈال سکتا ہے خاص طور پر ایسے حالات میں جب بچے کی بات چیت کرنے کی صلاحیت انتہائی محدود ہو پی آرٹی کے تحت بچوں کا جس قدر جلد علاج کروایا جائے اسی قدر اس کے بہتر نتائج نکلیں گے کیونکہ چھوٹے بچوں میں تماغی طور پر ڈھلنے کی صلاحیت تیز ہوتی ہے ایک ایسا بچہ جو فرض کیا میں کہتا ہوں کہ تربوز سے محبت کرتا ہے اگر اسے تربوز کی پیشکش کی جائے تو وہ اپنی کوشش اور محارت کو فطری طور پر زیادہ شدت سے سامنے لائے گا لیکن اسے اگر آپ انگور پیش کریں گے تو اس کے لیے یہ ترغیبی نہیں ہوگا اس لیے بچے کی حوصلہ فضائی اور ترغیب کے لیے اسے وہ چیزیں دی جائیں یا ایسی باتیں کی جائیں جن میں وہ دلچسپی رکھتا ہے اگر یہ بات آرٹیزم والے بچوں کے والدین کو سمجھ میں آ جائے تو وہ اپنے بچے کی گفتگو کی نشورمہ کو بہتر بنانے میں بہت کردار دا کر سکتے ہیں اکثر والدین یہ کہتے ہیں کہ ان کا بڑا بچہ بھی بہت عرصے تک بول نہیں سکا اس لیے کوئی مسئلہ نہیں یہ بچہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بولنے لگے گا ایسا ہرگز نہیں ہر بچہ مختلف ہوتا ہے اور اگر آپ کا بچہ دو سال کی عمر میں الفاظ نہیں ادا کر سکتا یا کر سک رہا یا تین سال کی عمر میں ایک مکمل جملہ نہیں بول سکتا تو مالج سے ضرور رجوع کریں کیونکہ یہ ایک خطرے کا لارم ہو سکتا ہے کہ خدا انخواستہ آپ کا بچہ کہیں آٹیزم کی علامات کے ساتھ تو پیدا نہیں ہوا ایک پیشاور مالج آپ کے اور آپ کے بچے کے ساتھ کام کرے گا تاکہ آپ کے بچے کی روز مرہ کی زندگی کی سرگرمیوں یعنی جیسے بیت الاخلاء لباس، کھانا، بنیادی افضان صحت کے اصول کھیل، سکول کی تیاری اور تفریحی سرگرمیاں اور کمیونٹی پر اثر انداز ہونے والی رکاوٹوں کی نشاندہ ہی کرے گا اور اس کے لیے وہ مناسب تھراپی تجویز کرے گا تاکہ اس تھراپی کے ذریعے سے آپ آٹیزم کی جتنی علامات بچے میں پائی جا رہی ہیں ان کو منیمائز کر سکیں تو آٹیزم کے شکار بچے کے علاج میں تھراپیز جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں اس لیے آٹیزم کے شکار بچوں کو تھراپی کروانے کے لیے اپنے تھراپیسٹ ڈاکٹر کے پاس یا ہومیپیتک موالج کے پاس ضرور لے کر جانا چاہیے تاکہ تھراپی کے ذریعے اس کی علامات کو منیمائز کیا جا سکے شما ہومیو کلینک اب آن لائن چیک اپ کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے دنیا کی کسی بھی کونے سے اب آپ گھر بیٹھے کسی بھی مرز کے بارے میں آڈیو اور ویڈیو کال کے ذریعے مشورہ کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے رابطہ کیچئے 0303 7578 803 0303 7578 803